اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رکھی ہوں یہ عمل جو ہے کمک سپوکس میں ایک بھائی جو ہے وہ کامیاب ہوئے اور اس عمل کو ان کا کہنا ہے کہ روزانہ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے مجھے کامیابی حاصل ہوئی اس عمل کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی لاتداد پڑھا جاتا ہے یا پڑھیں تو اٹھ زیادہ کامیابی حاصل ہوتی ہے ناغہ نہ ہونے پائے ایک چھلے کے بعد ان کا کہنا ہے کہ روحانی قوت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پیدا ہو جاتی ہے جس کی بدولت جس کی بدولت اس کے یہ ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آنے والے تمام حالات و واقعات اللہ کے حکم سے انسان کو ظاہر ہونے لگتے ہیں یا خواب میں بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں میں نام نہیں بتاؤں گی اور نہ ہی ان کا جہاں سے انہوں نے یہ ہمیں کمنٹس کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ عمل خراب نہ ہو صرف بتانے کا یہی مقصد ہے کہ یہ بہت نایاب عمل ہے تو آپ بھی اس سے فیضیہ ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آکو یا حادیو یا خبیرو یا متینو یا علا ملغیوب کا عمل بتایا تھا اور اب آپ نے پڑھنا کیا ہے ایک ہزار مرتبہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں ہر فیض نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ تسبیح تو بہتر ہے اور اگر آپ چلتے پھرتے اٹھتے لیٹھتے بھی لا زداد پڑھیں اکیس دن تک تو بہت نایاب ہیں اگر آپ رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کر کے بھی ایک ہزار مرتبہ پڑھیں تو بہت پیارا اور بہت نایاب عمل ہے اس کی قدر جانئے گا اور یہ عمل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے اس میں اجازت لینے کی بھی ضرورت آپ کو نہیں ہوگی اللہ ہوں سمدھ اللہ ہوں سمدھ لفظ صرف چھوٹا سا ہے اور اس کے اتنی فضائل اور روحانیت اتنی ہے کہ آپ خود حیران رہ جاؤ یہ بہت پیارا عمل ہے ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اللہ ہوں سمدھ کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ چھوٹے پھٹے آپ کو تعداد کا پتہ نہیں لگتا تو آپ ہر فرض نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ اس کی تسبیح اکیس دن کا یہ چلا ہے ضرور کریں اگر بھائی ہیں تو پھر وہ اکتاریس دن تک ذکاتے جو ہے کبیرہ ادا کریں وہ بہنیں ہیں تو ذکاتے سگیرہ ادا کریں تو روحانیت الحمدللہ ضرور حاضر ہو جائے گی دماغ آپ کا جیسے ہی بھاری ہو اور سن ہو جائے اور جسم آپ کا سن ہونے لگے یعنی آپ کو کوئی چیز محسوس نہ ہو جسم کو جھٹکے لگے تو یقین مانے آپ کامیاب ہو گئے بہت سے کمیل سپوکس میں مجھے آئی کہ آپ ہی ہمارا سر میں دائد ہوتا ہے سر بھاری ہو جاتا ہے سن جسم ہو جاتا ہے اور بجلی کسی چمک روشنی میں حیران ہوتی ہوں کہ اللہ کی رحمت و فضلت اور کامیابی ان کے ساتھ ہے تو وہ لوگ عمل چھوڑ دیتے ہیں اسی وجہ سے کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے جب وہ عمل چھوڑتے ہیں دوبارہ کرتے ہیں دوبارہ کبھی ان کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اس عمل کو اللہ کی رحمت سے جس طریقے سے ادا کیا ہوتا ہے دوبارہ اس طریقے سے پھر ادا نہیں ہوتا کچھ ہی وقت باقی رہ جاتا ہے روخانیت ظاہر ہونے گا اور وہ سر کے درد کو بھاری ہونا یا درد ہونے سے ہی اپنا عمل روک دیتے ہیں یہ سب سے بڑی گلتی ہے روخانیت میں جیسے ہی آپ کی جو وہ آنکھیں ہیں ان کے آگے نور آ جائے روخانیت ظاہر ہو جائے دنیا کھولی کتاب کی طرح محسوس ہونے لگے آپ حوام پرواز کرنے لگے تو سمجھ لیں آپ کا جو عمل ہے کامیاب ہو گیا اور اس کے بعد یقین مانے کوئی بھی آپ عمل کرو حاضرات کا عمل کرو یا پھر آپ پری کا مقلات کا مقلات کو حاضر یا پھر ان کو تسخیر کا عمل کرو تو الحمدللہ آپ کامیاب ہو گئے ورنہ آپ کے لئے جتنا بھی آپ کی روخانیت یعنی آنکھوں کے آگے روشنی آنا بجلی سی کے اس چمک آنا اتنا ہی آپ کے لئے کافی ہے اس کے بعد جیسے جیسے آپ عمل پڑھتے جاؤ گے ایسے ایسے نظارے آپ کو ہوتے جائیں گے کہ یقین مانو کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس سے اس عمل سے یا ایسے امنوں سے ہوا جاتا ہے امنیات کی دنیا میں تو اس لئے روخانی آپ کے عمل باطنی آپ کے عمل اور روخانی خوتوں کو بڑھانے کے عمل آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے آپ ضرور کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگے سننے والوں کے لئے لازم ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمرٹس کریں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حکے گا اللہ حافظ عوض باللہ من الشیطان بسم اللہ وقمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہم ذات موقعات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے درہانی کوکتوں کو پیدا کریں اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حضرات اور ہمذات موقعات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے مزارش کی جاتی ہے جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں شرائط نمبر جگہ بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو غصل آپ روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روح کے دو پھوپولے سپنج دو پھووے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس پھوپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکل رکھیں سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو عصیبی مرز میں مقتلہ ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہو تو ان عملیات سے پرحیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ عمل کرتے ہو تو یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیر ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے جادو یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے جائے جس ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے اب وہ ہی ذکر اختیار کریں گے اس اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا نمبر سات میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روخانیت ظاہر ہوتی ہے سر میں درد شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور ہتھیلی آنکھیں سون ہو جاتے ہیں بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک چھٹکے سے روخانیت کھو جاتی ہے اور نمبر آٹھ میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے یہ روخانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں سر کا بھاری ہو آنکھوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا روشنی کو محسوس کرنا یہ روخانیت میں آپ کی کامیابی دلیل ہے اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے کمرس بوکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ روخانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ بتا دیا گیا ہے ہر روحانیت میں آپ جو روئی کی پھول طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں اس سے کامیابی جلدی ہوگی اور نمبر جیسا کہ تین یا دو میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روح کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کم تین چلے لازم کریں اجازت اپنا خیال رکھئے گا پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمرس بوکس میں کمرس کریں ہماری بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں اگر کسی وقت کسی کمرس جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا ٹھیک ہے اجازت دیں اب نہ خیال رکھئے اللہ حافظ